پاکستان پاکستانی عوام کا ہے پاکستانی قوم ایک آزاد قوم ہے اپنی آزادی پر ہماری تاریخ میں مجھے کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ میرے اکابر و اصلاف نے آزادی پر سنجھوتا کیا ہو ہم آج اگر ان کی تاریخ کے حقیقی امین ہے تو اسی صورت میں ہے جب میں امریکہ اور مغرب کی بالا جستی کا انکار کروں ان کی غلامی کا انکار کروں اور اگر پاکستان میں جمہوریت ہے تو پھر ووٹ کا حق عوام کا ہے کسی ادارے کو کسی جواب کو پاکستانی قوم کے کسی ایک بر کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا پہتی ہے پھر ہم آزادی کا پرچم لہرانے کا دن جانتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی صدا کیسے بلند کی جاتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہوا کرتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کی لاج کیسے رکھی جاتی ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کیلئے خون کیسے دیا جاتا ہے پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کیلئے سر کیسے کٹوائے جاتے ہیں پھر ہمیں پتا ہے کہ آزادی کیلئے انڈوان کے اور مارٹا کے جزیروں کو کس طرح آباد کیا جاتا ہے میرے بہترم دوستو ہم نے غلامی کے نہر سے پانی نہیں پیا ہم نے آزادی کے نہر سے پانی کیا ہم آزادی کی قدر قیمت کو جانتے ہیں جن کے آباؤ اجداد غلامی کی ہے ایک دفعہ جنرل مصرف نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ کیا کر رہے ہیں ہم امریکہ کے غلامی نہیں مانتے بھئی تسلیم کر لو کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں میں نے کہا کہ جنرل صاحب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں لیکن ایسی صورت میں دو راستے ہیں ایک راستہ وہ جو آپ کو اپنے اکابر اور اصلاف نے بتایا ہے اور ایک راستہ وہ جو مجھے میرے اکابر اور اصلاف نے بتایا ہے آپ کے بزرگوں نے تمہیں غلامی قبول کرنے کا درس دیا ہے اور میرے بزرگوں نے مجھے غلامی کیلئے لڑنے کا درس دیا ہے آپ کو اپنا راستہ مبارک ہمیں اپنا راستہ مبارک میرے بہتران دوستو ہم پاکستان کی آئین کا احترام کرتے ہیں ہم نے پاکستان کا آئین قبول کیا ہے اور کتنی مرتبہ پارلیمنٹ کا ممبر بن کر اس سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے لیکن یہ حلف ہم نے اس لئے نہیں اٹھایا کہ ایک بیرونی ایجنٹ اور ان کا لادلہ اور ان کا ووٹ چوری کر کے ہم پر حکومت کرے ہم ایسے گماشتوں کی حکومت قبول کرنے کے لئے نہیں آئے ہمیں اپنے ماں انہیں ایسے بازداری لوگوں کی غلامی قبول کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا ہے ہم ان سے لڑنا جانتے ہیں اور انشاءاللہ آزادی حاصل کر کے رہے ہیں یا کوئی خدا کا خوف کرو کوئی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے جب میں نے اور میرے بزرگوں نے انگریز کے اقتدار کے سامنے سر نہیں جکایا تو انگریز کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کے سامنے فضل رحمہ سر جکایا گیا موسیقی موسیقی